اسلام علیکم قرآن لرننگ with تجوید کا لیکچر نمبر 110 پارہ نمبر 1 کا رکو نمبر 15 سورت بقرہ کی آیت نمبر 123 آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجِزِينَ قواف حرف مستعلیہ میں سے موٹے حرف میں سے پور پڑھا جائے گا قواف کے بعد واؤ مدہ ایک علف کے برابر کھینچیں گے یو لین میں سے نرمی سے ادا کریں گے میم کو لام کے ساتھ ملایا جا رہا ہے ادغام بلا غنہ ادغام غنہ کے بغیر الف مدہ ایک علف کے برابر کھینچیں گے جیم ساکن کل کلہ کریں گے تاجے زا سختی سے زا کے بعد یا مدہ ایک علف کے برابر کھینچیں گے نفس عن نفس عین گلے کے درمیان سے نوم مشدد غنہ کیا جائے گا سین پر تنمین ہے اخفاء کریں گے ایک علف کے برابر کھینچیں گے شیئے لین میں سے نرمی سے ادا کریں گے آؤں ہمزہ کو وو کے ساتھ ملایا جا رہا ہے ادغام معل غنہ ادغام غنہ کے ساتھ علف مدہ ایک علف کے برابر کھینچیں گے قوف حروف مستالیہ میں سے ہے پوٹے حروف میں سے پور پڑا جائے گا قوف ساکن ہے یہاں پر کل کلہ بھی کریں گے یوکو نون ساکن اخفاء نہیں کریں گے اظہار کریں گے کیونکہ حروف ہلکے میں سے ہا رہا ہے ہا گلے کے نیچے والے اسے سے علف مدہ ایک علف کے برابر کھینچیں گے عائن گلے کے درمیان سے عادے دال ساکن کل کل کلہ کریں گے لام کو وو کے ساتھ ملایا جا رہا ہے ادغام معل غنہ ادغام غنہ کے ساتھ عادے لون علف مدہ ایک علف کے برابر کھینچیں گے نون ساکن اخفاء کریں گے عائن گلے کے درمیان سے ہا گلے کے نیچے والے اسے سے علف مدہ علف مدہ دونوں کو ایک علف کے برابر کھینچے گی وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَتٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ تاک وو کے سجن میں لائے جا رہا ہے اِدْغَامْ مَعْلْهُنَّ شَفَاعَتٌ علف مدہ ایک علف کے برابر کھینچے گی ہاگ علیک نیچے والے اسے سے مم پر اظہار کریں گے نون ساکن اخفہ کیا جائے گا ایک علف کے برابر تیل لگیں گے سواد حرف مستالیہ میں سے موٹے حرف میں سے پور پڑھا جائے گا غراء کو پور پڑھا جائے گا پیش کی وجہ سے غراء کے بعد وو مدہ ایک علف کے برابر کھینچے گے نون بھر زبر ہے لیکن اگر آیت آری آیت کی وجہ سے وقف کریں گے وقف ون نون کو ساکن پڑھا جائے گا آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں لگتار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقوا يوما لا تجزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون صدق الله العزیم آج کا ہمارا سبق ختم ہوا اللہ حافظ